سریعہ سعود دین عویسی جی شکریہ سار یہ میری یہ میری پسکتی ہے کہ آج آپ قدر کرسی پر بیٹھے ہیں اور میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس ایوان میں اگر کوئی نہ سمجھے تو یقیناً آپ اس کو سمجھیں گے اور میری بات مکمل ہونے کے بعد میری تقریر مکمل ہونے کے بعد ایوان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی خوش آمت کی گئی یا ان کو ایک منصور ون طریقے سے ان کو پیچھے رکھا گیا سر اس بجٹ میں وزارت اخلیتی بہبود کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو بجٹ دیا گیا ہے وزارت اخلیتی بہبود کو خاص طور سے اخلیتوں کے پری میٹرک پوسٹ میٹرک اور میریٹک میریٹ کم مین سکولیشپ کے بارے میں سر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا خوانگی کا تناسب سب سے کم ہے اس ملک میں سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اور ملک میں جو خوانگی کا تناسب ہے وہ ایٹی ٹو پوائنٹ ون فور پرسنٹ ہے سر آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمان بچے اور بچیاں طلبہ اور طالبات تین کروڑ تین تیس لاکھ کا ان کا انڑولمنٹ ہے سکول میں جو کل ملا کر تیرہ فیصد ہوتا ہے اور جب یہ تین کروڑ تین تیس لاکھ ہائی رجوکیش میں جاتے ہیں تو سر خود وزارت فروغ انسانی وسائل کا ڈیٹا ہے اے آئی ایس ایٹی کا کہ صرف سترہ لاکھ کے خریب مسلمان بچے اور بچیاں ہائی رجوکیش میں جاتی ہیں آپ دیکھیں سر تین کروڑ تین تیس لاکھ پہلی جماعت سے باریوی جماعت تک اور ہائی رجوکیش میں جاتا ہے اور یہ صرف فور پائنٹ نائن پرسنٹ ہے خود گوھر دوہزار گیارہ کا سینسس یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو دگری گراجویشن ڈگری حاصل کرتے ہیں خالی ٹو پائنٹ فائیف اور سو میں سے صرف سات میٹرکلیشن ڈگری حاصل کرتے سولہ فیصد مسلمان صرف پرائیمری تعلیم حاصل کرتے یہ کنڈو کمیٹی نے کہا جو سرکار کے پاس رپورٹ ہے سر پر کیاپٹا کنزمشن جو مسلمانوں کا ہے فی دن وہ بتیس روپے سینسٹھ پیس ہے سر پر کیاپٹا انکم سب سے کم ہے اب اس تمام کو سامنے رکھ کر یہ بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ سرکار کیا کرتی ہے پری میٹرک سکولرشپ میں فارٹی نائن کڑوڈز کی کمی کر دیے پوس میٹرک میں پانچ کورڈ میڈٹ کم مینس میں پائنٹیس کورڈ کم کر دیے جو اخلیتی بچے باہر ملک سے باہر جا کر لون لے کر تعلیم حاصل کر رہے ان کی سبسیڈی میں پندرہ کورڈ کم کر دیے مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن چونتیس کورڈ جو بچیوں کو طلبات کو حضرت محل سکولرشپ دیتی ہے اس میں آپ نے چونتیس کورڈ کم کر دیے اب آپ بتائیے آپ کے منطری نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال ایک کورڈ مسلمانوں کو سکولرشپ دیں گے مانورٹیس کو بھی نہیں ایک کورڈ اب آپ کے بجٹ میں جو آپ کا ٹارگٹ ہے آپ اٹھے سٹی کورڈ اوپیے کم کر دیے سر پینٹیس لاکھ ساٹھ ہزار اخلیتی طلبہ اور طلبات کو سکولرشپ کلون ملتا وہ بھی نہیں ملے گا اس سال تو میرا آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے جو آداد و شمار پیش کیے اس کی بنیاد پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کم سے کم وزارتی اخلیتی بہبود کا سکولرشپ کا بجٹ چھ ہزار کورڈ ہونا چاہیے کیونکہ ہر سال سر پچیسی لاکھ بچے اخلیتوں کے وہ سکولرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں سر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ رہا ہوں حج سبسیڈی ختم ہو گئی آپ نے کہا تھا کہ پانچ سو کورڈ حج سبسیڈی جو بچیں گے وہ مسلم بچوں کی تعلیم کے لئے استعمال کریں گے آج آپ کا حج کا بجٹ کیا ہے صرف ایٹی نائن کورڈ روپی ہے چار سو کورڈ روپی آپ کھا گئے ہیں ہمارے جو ہمارے نام پر استعمال ہوتا تھا آپ کہاں گے چار سو کورڈ آپ کیوں نہیں دیتے میں حکومت سے آپ کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں سر کہ آپ آئی سی سرزمین سے آتے ہیں سپیکر صاحب جہاں پر علم کی شما روشن کرتے ہیں کیوں نہیں آپ پورے ملک میں مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے پانچ سو ریزنشل سکول کھولیے تاکہ یہ جو تعلیمی پسمندگیس کا خاتمہ ہو سکے آپ پانچ ٹلین ڈالر کے کور نہیں وہ رہے میں تو کہوں کہ دس ٹلین ڈالر کے ہو جائے مگر اگر آپ چودہ فیصد مسلمانوں کو تعلیمی طور پر پسمندہ رکھیں گے منصوبہ بن طریقے سے کیسا ہوگا سر میں ختم کر رہا ہوں سر سر آر بی آئی کا ٹارگٹ ہے کہ پرائیٹی سیکٹر لنڈنگ میں پندرہ فیصد مائنورٹیز کو ملے آپ فگر بھی دینا بن کر دیئے فائنانس منسٹری آپ کے فگر دینا بن کر دی اور اس لئے کہ مسلمانوں کو پرائیٹی سیکٹر لنڈن ملتا ہی نہیں ہے لنڈنگ ہی نہیں ملتی سر آخیلیتوں کو آخیلیتوں کو منسٹری و پرسنال کے تحت دوہزار پندرہ تک ہر سال یہ ڈیٹا دیا جاتا تھا کہ کتنے آخیلیتوں کو مائنورٹیز کو سینٹرل گورنمنٹ اکری مل رہی دوہزار پندرہ سے آپ بن کر دیئے اس کو یہ کیوں کر رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اچھا سر یہ ہو گیا اب آپ آئیے چبہار پورٹ پر ارے افغانستان میں طالبان آ رہا ہے امریکہ بیٹھ کر دوہا میں بات کر رہا ہے اور ایک سو پہنٹالی سکور کا بجٹ آپ کم کر کے چالیس پہنٹالی سکور کر دیا اس کو کیسے ہم افغانستان سے ٹریٹ کریں گے کیسے ہم طالبان کو رکھیں گے آپ کی پالیسی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ چبہار پورٹ کا ڈیولپمنٹ اب ختم ہو گیا اخبارات سے آپ کو اتنی دشمنی ہے کتابات سے آپ کو اتنی دشمنی ہے اس کی خیمت بڑھ گئی سر سیلف ایمپلائمنٹ سکیم جو مینویل سکیونجرز کے لیے ہے یقینا میں بارک بات دیتا ہوں اس کو آپ نے تیس کور سیکسو دس کور کر دیا مگر پچھلے سال تیس فیصد بجٹ بھی استعمال لے ہوا اور ہر پانچ دن میں مینویل سکیونجنگ میں ایک دلت مارا جاتا ہے اس کی موت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کر رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں سر سکیمز جو ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ شیڈول کاس کے ہیں اس میں بھی آپ نے دو ہزار چھسو دس کور روپے کم کر دیا آخر آپ دلتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر جب محبت کرتے ہیں تو ان کو سکولشپ کے سکیم میں دو ہزار چھسو دس کور روپے کم کر دیئے کیا محبت ہے آپ کی تو سر یہاں پر ایک شیر یاد آ گیا کہ ایک کور مسلمانوں کے سکولشپ نہیں دلتوں کو کم نہیں تو غالب نے اچھا کہا تھا کہ تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا تیرے وعدے پر جیئے تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتی اگر اعتبار ہوتا ایک شاہر نے اس حکومت کے لئے میں کر رہا ہوں شاہر نے اس حکومت کے لئے اچھا کہا سر غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا تمام رات خیامت کا انتظار کیا کیا کر رہے ہیں سر ہر منسٹری کا بجٹ پڑھ گیا سوائے منورٹی ویل فیر کے سر آپ میں فینانس میں اسے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ پاورلوم انڈسٹری بیونڈی میں شولاپور میں مہراشتہ میں ٹیمالناڈو ویلور میں انٹی ڈمپنگ کیوں نہیں نکالتے آپ یون کی ضرورت ہے ان پاورلوم انڈسٹری کو بند ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ارے آپ انٹی ڈمپنگ نکالیے نہ کیوں نہیں نکالتے سر کیونکہ بمبئی کی جو بڑی عمارت میں ایک شخص رہتا ہے اس کو بچانے کے لئے آخر کب تک اگر آپ غریبوں کا ساب دینا چاہتے ہیں تو یہ انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نکالیے پاورلوم انڈسٹری کو بچائیے سر سر ختم کر رہا ہوں سر یہ خات کی سبسیڈی تیس ہزار کورڈ کوئی ذکر نہیں ہے زیراد کی انکم کو دوگنا کرنا اس پہ آپ بھولی گئے فٹیلائزر کا جو سر فوٹ کارپریشن آف انڈیا کا جو بخایا جات ہے ایک کور پچھے سی لاکھ روپیے زیرو بجٹ فارمنگ جب تک آپ فٹیلائزر سبسیڈی میں تبدیل لائنگ نہیں ہوں گا اور آخر میں سر ہماری جس ریاست سے میں آتا ہوں تیلنگانہ سر وہاں پر ہمارے چیف منسٹر نے موجودہ دور کا تاج محل تعمیر کیا کالیشورم پروجیکٹ جو تعمیر کیا میں ہمارے انوراق صاحب سے کہوں گا کہ کبھی آئیے دیکھئے آپ دیکھ کر جائیے کہ کیا کام ہوا ہے سر میں ختم کر رہا ہوں اس لئے اس کو نیچرل سیٹرس ملنا چاہیے پروجیکٹ کو سر میں ختم کر رہا ہوں میری آپ کے ذریعے سے حکومت سے گزارش ہے کہ وعدے بہت کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کے بارے میں مگر آپ کی حقیقت آیا ہو گئی آپ نے سکولرشپ کے پیسے کم کر دیئے سب کا وشواس نہیں بلکہ آپ نے مسلمانوں سے وشواس گھاٹ کیا شکریہ آتھا شریف تیرس سیگھ راوت مانی حدق جی مانی ماندی صلی اللہ شہ